حضور یہ جو ریشیو ہوتا ہے مقرر کہ اس جماعت سے اتنے لوگ جائیں گے اس جماعت سے یہ کس طرح مقرر ہوا تھا یہ ہارے کو تو نہیں بلایا جا سکتا تو اس لیے اس پر رکھ لیا ہے اس پر مجھے ذہن میں مستاظر تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سو کی قصر پہ یا پچاس کی قصر پہ ایک نمائند ہے کیا لکھا ہوا ہے تو کچھ کچھ تعداد ہے اس تعداد مثلا تیس سے پچاس ہوں تو ایک نمائند ہے پچاس سے اتنے ہوں تو دو نمائندے سو سے اوپر دو سو تک ہوں تو اتنے نمائندے اس طرح ریشیو مقرر کی گئی اس لیے کہ نمائندگی بھی مل جائے اور شورہ میں جو باباکار مجلس ہے وہ بھی بن سکے پاکستان میں شورہ میں چھ سات سو آدمی آتا ہے اب اس سے زیادہ اگر تم کرنے لگو تو کسی بھی پارلیمنٹ دے تم دیکھ لو کسی بھی ہاؤس میں نمائند ہے جب تم چنتے ہو تو ایک تعداد ہوتی ہے مہین مقرر کی جاتی ہے یا ایریا وائز لیا جاتا ہے یہ کونسٹینسی میں یا پھر نمبر آف ووٹرز کے مطابق کونسٹینسی بنائی جاتی ہیں سو اسی طرح یہاں بھی نمبر آف احمدیز جو ہیں جس خاص حلقے میں ان کی تعداد کے اوپر خاص تعداد مقرر کی جاتی ہے اب یہ کہ کب بنایا گیا کیوں بنایا گیا یہ تو خلاف تحسانیہ سے یہ نظام چل رہے ہیں ساری جتنی اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ ساری خلاف تحسانیہ سے ہی قائم ہے اور انیس سو انتالیس میں بقاعدہ قوائد و ذوابت جو ہنچ بن کے بنے تھے ان کو بھی سارے سٹریم لائن کیے بنے ہیں بنائے گئے وہ بھی اس وقت ہی بن گئے تھے تھرٹی نائن نشد یہ کمیٹی بنائی تھی حضرت خلیوز مسیسانی نے تھرٹی ایٹ یا تھرٹی نائن میں اور جس میں تین چار ممبر تھے ایک ممبر اس کے حضرت مرزا بشیرہ مسائبی تھے